آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنب انسل اور رامد بردیش کی سیاست سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتایاں بنگلورو سے کانگرس کے تمام ودھائک جو باگی ہو گئے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی بات کر رہے ہیں اپنی ناراضگی سامنے رکھ رہے ہیں ایک بار سن لیتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں میں ہنڈی میں بول دیتا ہوں میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیس اور مدھائک ان کو بندک بنا لیا گیا ہم ہوتے تو ایک تیہائی محومت میں کانگرس کھوٹ جاتے ہیں ایک سو چودہ میں سے اٹھی سٹھتے تو ہمارے پر کانون لاغو نہیں ہوتا اس سے بہت آگر سکتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیس اور مدھائک ان کو بندک بنا لیا گیا ہم ہوتے تو ایک تیہائی محومت میں کانگرس کھوٹ جاتے ہیں ایک سو چودہ میں سے اٹھی سٹھتے تو ہمارے پر کانون لاغو نہیں ہوتا ہم ہم بالمکمر سے پفیدہ ہوں ہم ہم بالمکمر سے پیشتے ہیں سر اندیاء کے آنے سے کئی محشت کیجئے بھی نیتا بھی ناراس ہیں جو آپ بسکل جی سے وہاں کی لوکل لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کیککی آنے سے وہاںی پوزیشن کبزور ہوتی ہے بیساہو لاجنیز بات کا جا آپ دنگا پوچھی سب سے نوہی ہمیں سب سے فینیار ہیں سب سے سیدھے رہنے لئے مطلب کو دے جانتا ہے میں بیشاہو لال سنگھ انکپورت ایٹی سیویل سے برطمان میں بلائے میں آج سے نہیں پراکاشن سیتھی جی جب یہاں مات پردیس کے موقع منتری رہے اُس سمیں میں ریوہ میں پڑھتا تھا میرا میٹر بھون سنگھ پورتے نے سناو لڑا اور بہتر میں وہ منتری بنے تب سے میں کانگریس میں رہا میں آج چھ بار کا بیدھایا ہوں اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہاں نہیں بھاچپاہ کانگریس جو بھی ہیں مجھ سے سینئر بیدھان سب ہمیں کوئی نہیں میرے جیسے بیدھایا کو جب ہم کسی کام کی لیے جاتے ہیں ان کے پاس سمجھ نہیں ہے چلو چلو کر دیتے ہیں چلو بار میں بات کریں گے چلو چلو تو جب ہماری بات سنائی نہیں ہو رہا ہے خاص کر میں آج واسی لیڈر اور مرد پردیس آج واسی بکاس بلسط کا کارکاریت ہے چھو میرا سنگٹھن پرتیس دیلہ میں ہے میں آدیواسیوں کر دیتا ہوں کمالناہ جی نے کہا کہ جو آدیواسی آدیواسی جنگل بیبھاگ کے جمین پہ کابی ہے ان کو پٹا دیں گے ایک بھی آدیواسیوں کو پٹا نہیں ملا انہوں نے کہا اگر آدیواسی بھائی اپنے لڑکی کا سادھی کریں گے تو ان کیاون ہزار روپیاں دیں گے میں تین چار پروگرام میں گئے سادھی کر آیا پانچ پانچ سو لوگوں کا آج تک ان کو ان کیاون ہزار روپیاں نہیں ملا کسی آدیواسی کا جب ان کا پٹا نہیں ملا انہوں نے گھوزنا پٹا میں کہا کہ ہم سر سر ایک دول میں یہ کہا کہ آپ کی جو میرے وینسس ہیں وہ کبرالاپ کے ساتھ تو کبرالاپ کو اگر خٹا دیا جائے تو کیا فرمیس پارٹی میں واپس ہم اس میں بیچار کریں گے ہم آپ ستانتر ہو گئے ہیں اور ہم تو بھاکی جنتہ پارٹی بھی جوائن کر لی ہیں میں خاص کر باقی لوگوں میں نہیں جانتا جو آپ کا سوال ہے میں بتاؤں چناؤ ویدھان سبا چناؤ کے بات نہیں نہیں وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ راہول گاندی کے پاس گئے ہیں راہول گاندی سے بڑا کوئی نیتہ نہیں تھا پارٹی کے اجڑکس تھے میں بیساہ علاج جی کیپی سنگ جی ایدل سنگ جی ہنار کاؤرے ہم سب ان کے پاس گئے پانچ پر راہول گاندی جی سے ہم نے سب نے کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ انجائے ہوا راہول جی نے پوچھا چلی آپ بتائیے کیا فارمل ہونا چاہیے میں نے کہا صاحب سینئورٹی اور میرٹ دو کریٹی ہے ہم سے منتر منڈل بنانے کے تو مجھ سے بولے تم تو تین بار کہی ہو بیساہ علاج جی چھ بار کے ایدل سنگ جی چار بار کے کیپی سنگ جی چھ بار کے میں نے کہا صاحب بلکل صحیح آپ ان کو بنا دیئے ہم نے بنائیے لیکن یہ صحیح ہے میں نے کہا ہم نے مافیا کے خلاف لڑائی لڑی بشتا چلی خلاف لڑی ہم سرکار بنائی ابھی ایک نیتا کا بیان آیا تھا کہ اس لیے سرکار گرنے جا رہی ہے کیونکہ بھاجپا گراری ہے کیونکہ مافیا بھوٹا نہیں مدی پردیش کا سب سے بڑا مافیا دھار جلے میں کانگریس پارٹی کو چڑھا رہا ہے جس نے کانگریسوں کی حتیہ کری ہے اس کی ودوار آگو گھڑ کی بیٹی آج بھی نیا مانگ رہی ہے اس کا جواب نہ کانگریس کے پاس نہ کانگریس کے ناکری سرکار کے دوارہ مابدن نہیں ہونا چاہے راہل گانڈی نے کہا میں نیا دلاؤں گا اب بہت دیسہ علاقی بتائیں گے دیکھئے جب ہم راہل گانڈی سے ملے تو راہل گانڈی جی نے اپنے پی اے کو بلایا کہ بھائی وہ لسٹ لے آؤ جس میں منتری منڈل کا ہم نے سنزیچر کیا ہے لسٹ میں تیسرے نمبر پر میرا نام تھا اب راہل گانڈی نے کہا کہ تمہارے ساتھ انہی ہوا ہے جب وہ راشتی اے دھیکت wykon کہ تمہارے ساتھ انہی ہوا ہے ان لوگوں نے تمہارا نام کھا جتنے لوگ تھے راہل گانڈی جانجا ہے کہ تمہارے ساتھ انہی ہوا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہی ہوا اس لئے ہم نے اسطحقہ دے دیا صاحب سواب کہ مہر議 آپ سکتے ہیں ملہjuk سب تیار ہے انگرامی جمتہ ہمارے ساٹ پر ہمارے سال کے لئے لئے باردیم سان گوزےか ہمارے سال کے لئے میں ہمارے سال سے ہمارے سال لائے دیکھئے یہ من مجموطی کی بات ہے دھوپ دھام پانی پتھر پاندہ واہ کچھ اور نکھر سوپک جنہیں سب دن سوتا ہے دیکھو آگے کیا ہوتا ہے اگر کرونا کا در ہے تو بلہ بھون جو ہمارا یہاں کا منترالہ ہے وہاں بھی چھوٹی کرتے ہیں تو سب جا رہے ہیں وہاں پہ بلہ بھون میں کام کو ان کو کرونا نہیں لگتا کیا کرونا تو سب بن کرونا بلہ بھون چلی ہے یہ ہمارے ہمارے سواپت کے گروپ بنایا تھا ہم نے رنہیر سنگھ جاتا اس سے خوابت کے برے پیدر سنگی انگر یقید سوال سے کام تسول کو یہاںują ہے غدا پڑے میں ، خوابت کے شب اور نواتے کو وہاں کا پر شکرِ سیاں کی روزنگی میں اگل سنگھ کنسانہ ڈسٹک مرینہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے جلا مرینہ میں سماؤلی بیدان سما چھتر سے فور ٹرن کا امیلی ہو اور جب مددردیس میں ہماری سرکار بنی تو ہم لوگوں کی یہ امید تھی کہ ہمارے سینئر لوگوں کو پرکزت ملے گا ہمارے دادا ہیں ایسے ہم قریب دس لوگ ایسے ہیں جو فور پائیو سکس ٹن کے امیلے گئی ہم لوگوں کی اپیچھا ہوئی سی ایم نے ہمارے چھتر کی اپیچھا کی ہم لوگوں نے کہا کہ آپ نے چناؤں میں جو گھوشنہ پتر میں بائدے کیے تھے مکہ منتری جی انہوں بائدوں کو آپ پورا کریں مانا ناراج ہو رہی ہے جنتا مکہ منتری جی نے ہماری بات کو ہن سنے کیا ہماری بات کو کوئی مہت تو نہیں دیا مکہ منتری جی یہ کہنے میں مجھے قطعی سنکوچ نہیں ہے مکہ منتری پورے پردیش کا مکہ منتری ہوتا ہے ہمارے مکہ منتری پورے پردیش کے نہ مکہ منتری بن کے صرف چھند بڑا کی مکہ منتری بن کے رہ گئے اس لیے ہمارے بیدھائی قومیں اسنطوس کا جو بیابت ہے آئے ہم یہاں آئے ہیں اپنے مرجی سے آئے ہیں ہمیں کوئی نائی لایا گیا نائی ہم کسی کی کسٹیڈی میں ہیں اور جب ہم نے سنٹرل دیگر فورس کی کسٹیڈی مانگی ہے ہمیں وہ مل جائے گی ہم وہ پال جائیں گے اور ہم سنٹرل رہیں سنٹرل رہیں گے ہمارے پر کسی کے دواب ہم سب ملکے رہے تھے ہم لوگ پتہ کر رہے ہیں ہم نے آئے ہیں مرکوروں میں تنکھا ہے سوڑی چیڑا بہت ہے بینگلورو میں جن 22 کانگریسی ودائکوں کو رکھا گیا ان میں منطری بھی شامل ہیں ان کی طرف سے اب صاف کر دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے ہیں ہم سوڑتنٹر ہیں ہمیں کسی نے بندک بنا کر نہیں رکھا ہے اس وقت کی بہت بڑی خبر بہت بڑا اپ ڈیٹ اب مدرپردیش کی راجنیتی میں ایک نیا ٹرن اسے سمجھئے جو کماللات بار بار یہ کہتے رہے کہ بینگلورو میں جن 22 کو رکھا گیا ہے انہیں بندک بنا کر رکھا گیا ہے انہیں آزاد کروائیے تب ہم فلوٹ ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں گے اب سمجھئے کہ ایک ساتھ سبھی باغی امیلے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے مجبوری میں کانگریس کو چھوڑا ہے بی جی پی میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے اس پر وچھات کریں گے لیکن ہم کماللات سرکار کی کارشویلی سے خوش نہیں تھے اپنی اندیکھی سے ناراض تھے ہمیں کوئی عدیقار خاص دیے نہیں گئے ہمیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ان تمام باتوں کا ذکر الگ الگ ودائکوں کے ذریعے کیا گیا اور اپنی ناراضی ایک طریقے سے پہنچائی ہے کماللات تک اور کہہ دیا کہ جب دو بڑے چہروں پر مدھر پردیش کا چناف لڑا گیا تو آخر کیوں جو تیرا دلتیس انڈیا کو سائیڈ کر دیا گیا اس سے بھی ناراض یہ تمام ودائک ہیں سرسوتی چندر اس قبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لئے جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ بھوپال سے آپ سرسوتی چندر مجھے بتائیے اب تک تو کماللات یہ کہہ کر بچ رہے تھے کہ ان ودائکوں کو آزاد کروائیے تب فلور ٹیسٹ ہوگا اب جب سبھی ودائک سامنے آکے کہہ چکے ہیں کہ ہم بندھر نہیں ہیں اپنی مرضی سے یہاں پر ہیں اب کماللات کیا کریں گے دیکھئے بلکل اب سنکر چاروں طرف سے گھر گیا ہے سرکار کا یہ دعویٰ تھا کماللات سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس جو ہے سولہ ودائک جو ہیں وہ اس کے ہیں اور ان کو بندھر بی جی پی نے بنا رکھا ہے اور اب ان کو بندھر بنائے گیا ہے اور ان کو لائے نہیں گیا ہے لیکن ہم نے دیکھا پریس کانفرنس میں صاف کر دیا ہے پہلے بھی ان کے ویڈیو جاری ہو چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی دواب نہیں ہے اور ہم اپنی سویک چاہتے ہیں ہم نے کانگریس چھوڑ دی ہے اب سیدھے طور پر جو کوٹ میں کوٹ میں بی جی پی یہ پکش بھی رکھے گی کہ جو کانگریس کی طرف سے یاسی کر دی گئی ہے کہ بندھر بنائے گیا ہے لیکن اب یہ ویڈیو کہیں نہیں کہیں ایک ثبوت کے طور پر رکھے جائیں گے یہ جو چینل کی خبریں ہیں وہ سامنے رکھی جائیں گے کہ دیکھیں پریس کانفرنس یہ ہوئی ہے اور اب آپ بتائیے کہ کون بندہ کر تو سیدھی بات ہے کوٹ جو ہے اب یہ ڈائریکٹیو دے سکتا ہے کہ آپ جو ہے فلو ٹیسٹ کرا آئیے اور فلو ٹیسٹ کی جہاں تک بات ہے تو کانگریس کے پاس اب سولہ ودائق ہٹ گئے ہیں تو نائنٹی ٹو ہیں فیلحال اور بی جے پی کے پاس ساتھی ساتھ سرسکری شنگ سپیکر بار بار کہہ رہے تھے سر شریر میرے سامنے اپسٹ ہوئیے بات چیت کیجئے اس کے بعد وہ اسطیفوں پر فیصلہ لیں گے اب تو سپیکر کے پاس بھی بچتا ہوا نہیں دکھتا دیکھیں انہوں نے جب فلو ٹیسٹ سولہ تاریک تھا اس کے پہلے ہی ایک اور لیٹر بھیجا تھا جس میں ریزگنیشن لیٹر تھا اور یہ کہا تھا کہ چھے لوگوں کے آپ نے اسطیفے سویکار کر لی ہیں تو ہم سولہ لوگوں کے کیوں نہیں کر رہے ہیں تو ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ بی جے پی کے پکش میں جا رہا ہے جا رہا ہے اور سیدھے طور پر کوٹ میں یہ بھی رکھا جائے گا اور جو بی جے پی نے کہا ہے شیورا سنگھ چوہن کی طرف سے جو یاچی کا دائر کی گئی ہے کہ بارہ گھنٹے میں فلو ٹیسٹ کرائیے چونکہ یہ خرلد فرلد ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ سب کی نظر اسپیہ کی کوٹ کہہ دے کی جو سمجھ دیا گیا اسی میں آپ فلو ٹیسٹ کرائیے تو کہیں نہ کہیں اب سیدھے طور پر گھرتی نظر آ رہی ہے کانگریس اور کانگریس کے پاس اب چارہ یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہی ہے کہ پانچ بی جے پی کے ودائک اس کے ساتھ ہیں پھر بھی جو مجوارٹی ہے ایک سو بارہ کی وہ بھی پورا نہیں ہوتا کیونکہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو کے بعد پانچ جوڑ لیا جا تو نائنٹی سیون مطلب ابھی مشکلیں بڑھتی ہوئی کمالات کے لیے کمالات سرکار کے لیے حالانکہ بار بار کہہ رہے ہیں انہوں نے کل بھی جب راجعپال سے ملاقات کی تو کہا بہومت ہمارے پاس ہے اگر بی جو پی کو ایسا لگتا ہے کہ بہومت ہے نہیں تو اوشواس پرستان لے آئے سرسوٹیاں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اسی بھی چاہ اور کانگرنس دونوں ہی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں تمام سنوالاتہ الگ الگ جگہ سے لائیو ریپورٹ ہم تک پہنچاتے رہیں گے جو بھی تازہ اپ ڈیٹ ہوگا پہنچائیں گے آپ تک لیکن اس بیچ ٹرننگ پوائنٹ یا یہ کہیے ایک نیا مورڈ لا دیا ہے بنگلورو میں بیٹھے ودایکوں نے جو سامنی آئے ایک ساتھ پریس کانفرنس کی اور کہہ دیا بندہ کم نہیں ہے جو کریں اپنی آزادی سے کریں اپنے من سے کریں ایک بار سن لیتے ہیں کیا کچھ کہا ملے بھی کہا اگر ہم کیاندے بھی بیٹھتے ہیں چلو 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 تو انہیں سو تیمی ننجا مد پردس کے بدایے تو مندلیاں سے ملے کا انہیں دلالاں سے ملے کا تیم ہے انہیں جو برشتہ چاریوں ان سے ملے کا تیم ہے لیکن ہم نے اپنی جنتہ کو وہ آسو آسن دیا تھا کہ ہم دوہ کے راق سے ملے کا تیمی ہے دن سال ان کے پچھے میں بیٹھے لیکن اپنی جنتہ سے کہتے رہے کہ ہمیں سرکار بنے گی تو اچھے اچھے کام کر آنگے لیکن جب ہمیں سرکار بنی ہم نے اپنے دبرہ بدھان سبا کی پچھوڑ میں مند سے کہا تھا جب شریمنت جوترہ سندھیا جی اس مجھ پہ تھے کہ اگر بارکاری جگینیہ کی نہر اور لدیرہ ڈنگ نہیں بنے گا تو مہارا سامنے اگلا چنان نہیں لڑن گی تو جب ہم نے چنان ہمیں لڑنے نہیں اگلا ہمارا کام ہوا جائے ہماری جنتہ ہمیں کیسے چاہے گی اور ایسے منتری ملے کہ تیرہ حجار کڑے کو کام پورو چھند بارا ہوں چھند بارا کو سکتا ہے ہمارے بدھان سبب میں انہیں ایک روپے کا بھی کام نہیں دیا ہے تو ایسے مجھ پہ تو ایک ایک کر کے وہ تمام بدھائک سامنے آئے کہہ دیا کہ دو چہروں پر چناف لڑا گیا لیکن بعد میں جوترہ دیتیا سندیا کو سائیڈ کیوں کر دیا گیا ہمیں کوئی ادھکار نہیں دیے گئے ہماری اندیکھی ایک طریقے سے کی گئی ہے اور کملنات کے پاس ہم سے ملنے کا وقت تک نہیں تھا پندرہ منٹ تک ہمیں دیتے نہیں تھے تمام ناراضگی کے پوائنٹ سامنے رکھے اور کہہ دیا اپنی مرضی سے ہم نے کانگریس کا ساتھ چھوڑا ہے سالوں سال سے یہ سبھی بدھائک اور ان کے اپنے بزرگ بڑے چاہے کسی کے پتہ ہوں چاہے کسی کے رشتے دار ہوں لمبے وقت سے کانگریس دیتیا سندیا کو سائیڈ کیوں کر دیا گیا ہمیں کوئی ادھکار نہیں دیے گئے ہماری اندیکھی ایک طریقے سے کی گئی ہے اور کملنات کے پاس ہم سے ملنے کا وقت تک نہیں تھا پندرہ منٹ تک ہمیں دیتے نہیں تھے تمام ناراضگی کے پوائنٹ سامنے رکھے اور کہہ دیا اپنی مرضی سے ہم نے کانگریس کا ساتھ چھوڑا ہے سالوں سال سے یہ سبھی بدھائک اور ان کے اپنے بزرگ بڑے چاہے کسی کے پتہ ہوں چاہے کسی کے رشتے دار ہوں لمبے وقت سے کانگریس کے ساتھ جڑے تھے لیکن اب من تھن ہوتا ہوا اور ان سبھی بدھائکوں نے سامنے آ کر یہ کہہ دیا کہ ہم بندک نہیں ہیں اور کچھ اپڈیٹ اگر آئے گا ان بدھائکوں سے جڑا ہوا وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن اب یہ بڑا خلاصہ ہونے کے بعد کملنات کے پاس وکلپ کیا بچتا ہے اس پر بھی باتشیت ہوگی سرسوتی چندر بوپال سے لائیو ریپورٹ کر رہے ہیں سپیم کورٹ کے یعنی کی گیارہ بجے یا اس سے تھوڑا ڈیلے ہو سکتی ہے سنوائی دیکھئے جو سنوائی لشٹیڈ ہے وہ آئٹم نمبر سکس ہے تو قیاس یہ لگایا جا رہے ہیں کہ گیارہ بجے کے بعد اس ماملے میں سنوائی شروع ہوگی دو سب سے اہم پہلو ہیں اس سنوائی کے سب سے پہلا سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے اس آر بومئی کیس اس کے علاوہ ہم نے حال میں دیکھا ارون اچل پردیش اتراخند اور کناٹکا کے ماملے میں سپریم کورٹ نے دو ٹو کہا کس ماملے میں فلوٹ ٹیشٹ کو کرائے جائے ایک پہلو یہ ہے دوسرا پہلو ہے جو کانگریس دلیل لے کر سپریم کورٹ میں آئے گی سولہ ویدھائکوں کا حالانکہ سولہ ویدھائک پریس کانفرنس کر کے یہ بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ انہیں بندھک نہیں بنایا گیا ہے لیکن آن ریکارڈ یہ بات سپریم کورٹ کو بتانی ہوگی چونکہ سپریم کورٹ کے اپنے ہی ججمنٹ ہے اس لئے امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ فلوٹ ٹیشٹ کرانے کے لئے کہے گا لیکن اس میں بھی دو کیچ ہیں پہلا جو وجہ بتائی گئی ہے سپیکر دوارہ ویدان سبا کو استغیت کرنے کی وہ کورونا وائرس ہے کورونا وائرس وہ وائرس جس کو لے کر خود سپریم کورٹ ستکتا برت رہا ہے سپریم کورٹ میں انٹری لیمٹیٹ کر دی گئی ہے تو کیا اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ سپیکر کو یہ نردیش دے گا کہ آپ بہومت پر اکشن کرائیے یہ سب سے اہم سوال ہوگا اور دوسرا سولہ ویدھائیقوں کو لے کر سپریم کورٹ کیا کہے گا تو جو تمام سوال ہیں ان کے جواب آج سپریم کورٹ پہ جب سنوائی شروع ہوگی تب مل جائیں گے امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ابھی تک کیا دیش رہے ہیں چاہے وہ عرون اچل کا ماملہ ہو چاہے اتراخن کا ماملہ ہو چاہے کھرناٹکا کا ماملہ ہو جس میں سپریم کورٹ نے ساپ کہا تھا کہ فلوٹ ٹیشٹ کرائے جائے امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ فلوٹ ٹیشٹ کرانے کے لئے کہے گا لیکن کب یہ ایک بڑا سوال ہے کانگرس جس آدھار پر سپریم کورٹ پہنچی تھی باغی ویدائکوں کے بندھک ہونے کی بات کہی گئی تھی وہ ویدائک جب سامنے آگئے اور کہہ دیا بندھک ہم نہیں ہیں اپنی مرضی سے ہیں آزادی سے ہیں اب کماللات کے پاس وکلپ کیا وجہ گا اس پر بھی نگائے ہوں گی آشیش بنے رہے گا نظر بنائے رکھے گا سپریم کورٹ پر اب جب بھی کاروائی شروع ہوگی سنوائی ہوگی اسی بیچ ورش بطرکار ستیش کیسنگ بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اسے بھی بھی جانوں گی کہ آپ کس طرف نیا موڑ لیتی ہوئی مدھر پردیش کی سیاست نظر آ رہی ہے لیکن جب دیر رات راجی پال نے خط لکھا آج فلوٹس کرانے کے لیے کہا کماللات پہنچ گئے گھر پر باتشیت کی ملاقات کی اس کے بعد کیا کہا سنیے نہیں ہے آپ پھرپا کر کے آج فلوٹس کرانے کے لیے اور پروٹس ہو جائے گا سولے لوگ انہوں نے بردگ رکھے کیا پریشانی ہے کہ یہ بھوپال آئے آپ سب کے سامنے آئے میڈیا کے سامنے آئے ویڈان سبا کے سامنے آئے کوئی کچھ بھی کہے صاحب پاس ہماری سرکار کی بہمت ہے اگر کوئی آروپ لگاتے ہیں کہ ہمارے سرکار کے پاس بہمت نہیں ہے وہ ایسے ہیڈان سبا یہ فلوٹس پہ سرک کریں کل دیر رات راجبال سے ملاقات کے بعد کمالات نے بیان دیا اور کہہ دیا بی جی پی کیوں اگر رکھا ہے کہ بہمت نہیں ہے تو آوشواس پرستاو لے آئے اور ساتھی ساتھ کہہ دیا جن ہمارے ویڈائکوں کو بندگ بنایا گیا ہے آزاد کریں لیکن دیکھیں صبح ہوتے ہوتے تصویر کیسے بدل گئی ہے وہ سب ہی ویڈائک سامنے آئے ہوں اور کہہ رہے ہیں بندگ ہم نہیں ہیں ہم اپنی مرضی سے آزاد طریقے سے سوطنطر طریقے سے کانگرس کو چھوڑ چکے ہیں بی جی پی میں جائیں گے یا نہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے اس پر ہم ویچار کریں گے میرے ساتھ تمام سیوگی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الگ الگ جگہ سے میرے سمواداتہ رپورٹ کر رہے ہیں اسی بیچ ستیش کے سنگ سر آپ کو میں رکھ کروں گی مجھے پردیش کی سیاست میں یہ تو رات و رات تصویر بدل گئی کمالنات بیتی راتی کہہ رہے تھے میرے ویڈائک بندگ بنائے گئے ہیں فلور ٹیسٹ کروائے جائے لیکن پہلے انہیں آزاد کروائے جائے اب تو سامنے آگئے ساف کہہ دیا بندگ نہیں ہے ہم دیکھیں کوٹ میں ماملہ ہے کوٹ بھی یہ پریس کانفرنس کا جو ویڈائکوں نے کیا ہے وہاں بینگلورو میں اس کا سنگیان لے گی لیکن کوٹ میں جو کانگریس پکش کا یا کمالنات پکش کا جو کی دلیل ہوگی یا ان کا انٹرونشن ہوگا وہ ہیویس کورپس پہ ہوگا کیونکہ ان کا لگاتار یہ آروپ رہا ہے کہ دواب کے چلتے بیدھائکوں پر دواب ہے اور ان کو بندی بنا کر رکھا گیا ہے موٹی سی بات یہ ہے کہ اگر کمالنات نے یہ کل چیلنج دیا کہ ان کی سرکار بہومت میں ہے اور ایسا ہے کہ نہیں ہے تو بی جے پی اب اسواس پرستا کیوں نے لے کے آتی تو ابھی تو بسواس مت کے لیے کہا جا چکا ہے اور اس دوران اب اسواس مت کیسے آئے گا کیا آئے گا یہ ایک ٹیکنیکل پہلو ہے لیکن کل ملا کے یہی لگتا ہے کہ کمالنات سرکار کے پاس نمبرز لگتا ہے کہ نہیں ہے اور انہوں نے ٹائم بائی کیا ہے اب سپریم کورٹ کیا کہتی ہے سپریم کورٹ میں بارہ گھنٹے کے اندر مانگا گیا ہے کہ فلوٹیس کیا جائے اب سپریم کورٹ یہ کہے کہ جی چھبیس تاریخ تک چھبیس تاریخ کو پھر سے بلہان سوا ایڈزان ہو کے پھر باپس کام میں آئے گی تو اس سے پہلے کیا سپریم کورٹ کہتی ہے یہ مہتپن ہوگا لیکن سپیکر نے ایک فیصلہ دے رکھا ہے کہ یہ ایڈزان ہو گیا ایڈزان کر دیا گیا ہے اور تب راجعپال کی چھتھی آئی کہ نہیں آج کے بارے میں کریے اور تب تک معاملہ یہ لمبت ہو گیا سرش عدالت میں تو سب کچھ اب ساری نگاہ اور سارا جو کچھ ہونا ہے وہ سپریم کورٹ پر نرور کرتی ہے تکراب کی سپری اس لیے بھی ہے راجعپال سپیکر آپس میں گھتی روز ان میں بنا ہوا ہے ایک چاہتا ہے کہ فلور ٹیسٹ ہو ایک کاروائی کو ستھگت کر دیتے ہیں اس لیچ وجہ چوک سے راکیش کمار سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راکیش جب کانگریس بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر لگتا ہے کہ نمبرز نہیں ہے تو آپ اوشواس پرستاو لے آئیے اب بی جی پی کے ٹاپ لیڈرز میں اس سٹریجی کیا تیار ہو رہی ہے اگلا سٹیپ جو سمبھاوت ہے بی جی پی کا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بھے اس پورے معاملے کو لے کر دیر شام نرنسی تومر کے گھر پر بیٹھا کوئی تھی جس میں پیٹولیوم منیسٹر دھرمندر پردھان کے علاوہ جوتری عدیت سندھیا اس بیٹھک میں شامل تھے اور پوری رنیت بنی تھی کہ آخر کار سربوچ نیالے میں کیا دلیلیں رکھی جانی ہے سب کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ آخر کار سربوچ نیالے جو ہے اس کو لے کر کیا فیصلہ سناتی ہے آخر کار مد پردیش میں فلوٹ ٹیسٹ کب ہوگا یہ سربوچ نیالے پر نربھر کرتا ہے لیکن رہی بات کی جس طرح سے رنیت کو لے کر تو سیدھے گریہ منتری عمید صاحب پورے معاملے کو لے کر نجدی کی نجہ رکھ رہے ہیں اور لگتار چاہے نینسی طومر ہو دھرمیندر پردھان ہو یا جوتری عادیت سندھیا ہو یا پرب مکھ منتری سیراسی چوہان ہو لگتار ان کے سمپرپ میں ہیں اور ابھی بی جی پی سنسد دل کی مہتوپون بیٹھاک چل رہی ہے سنسد بھون میں تو ایک سب کی نگاہیں اس بات پر ٹھیک ہی ہیں کہ آخر کار سربوچ نیالے فلوٹ ٹیسٹ اس کو لے کر کیا فیصلہ سناتی ہے کیا جس طرح سے کرناٹک کو لے کر جو سربوچ نیالے نے فیصلہ دیا تھا کیا اتحاس اس کو دوراتی ہے نہیں یہ دیکھنا کافی مطلب ہوگا سنسد دل کی بیٹھک میں کیا کچھ ہوتا ہے نظر اس پر رکھیے کا راکیش اور اسی بیچ اندر کی خبر یہ کہ پردان منتری اور گری منتری کے بیچ میں باتشیت بھی ہوئی ہے مدھر پردیشی کی سیاست کو لے کر لیکن یہاں سے انسٹرکٹ کیا کچھ کیا جائے گا ایم پی کے نیتاؤں کو اس پر بھی اپ ڈیٹ اپنے درشکو تک پہنچائیں گے لیکن اس بیچ مدھر پردیش کی سیاست پر الگرک ریاکشنز بھی سامنے آ رہے ہیں پورو اٹارنی جنرل مکل روتگی کا کیا کچھ کہنا ہے سن لیجئے مدان کے تحت مجوریٹی سرکار رول کرے گی ایم پاس اس لیے ہوا ہے کہ سرکار اور کانگریس پارٹی سکتہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی بھئی ایک سو چودہ میں سے بائیس چلے گئے تو کتنے بچے آپ کے پاس نائنٹی سکس یا نائنٹی فور کتنے بچے تو وہ سکتہ کے لیے پورا نہیں ہے سمپل سی بات ہے اب کوئی بھی چٹھی لکھے کوئی بھی ترک دیں کوئی ایسا ترک ہو سکتا ہے آج تک کہ میرے نمبر نہیں ہے لیکن میں سرکار چلاؤں گا مکل روتگی کا کہنا ہے کہ جب نمبر سین نہیں آپ کے پاس تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہمت ہے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلور ٹیسٹ میں ہم پاس ہو جائیں گے جانے کی کوشش کریں گے سر اسمتی چندر مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا چونکہ ایک سو چھے ودائکوں کی پریڈ ہوئی ہے کل بی جے پی کی طرف سے آپ نے بتایا تھا نارائن ترپاتھی جو کہ بی جے پی چھوڑ کر کانگریس کے خیمے میں پہنچ گئے ہیں کانگریس اور کملنات یہ بار بار یہ دعویٰ کرتے رہے کہ بی جے پی کی کئی ودائک ہمارے سمپرک میں ہیں کیا یہ سمبھب ہے کہ بی جے پی کی کچھ ودائک کانگریس کے خیمے میں شامل ہو جائیں دیکھئے ابھی نمبر گیمز کی بات کریں تو ایک سو بارہ چاہیے اور فیلحال بی جے پی کی کرنٹ پوزیشن میں ایک سو چھے ہے یعنی اس کے پاس ایک سو ساتھ تھے لیکن نارائن ترپاتھی چلے گئے ہیں وہ راجی پال کے سامنے پرینڈ میں اپست نہیں تھے اب کانگریس کی بات کریں تو اس کے پاس چونکہ سولہ ہی آ نہیں رہے ہیں چھے کو نشکاست کر دی ان کی صدستہ برکات کر دی گئی ہے تو ایسے میں اب سولہ ودائق جو ہیں وہ بھی نہیں آ رہے ہیں تو نائن ٹی ٹو فیلحال جو سنکیہ ہے کانگریس کے پاس نائن ٹی ٹو ہے اور آپ کو بتا دوں کی دو باساپا اور ایک ساپا اور چار نٹ دلی ایسے ساتھ ان کے ساتھ ہیں لیکن کل جو فلوٹ ہے کل جو ابھی بھاشنڈ تھا اس دوران ساپا اور باساپا کے تینوں جو ودائق تھے وہ گیر موجود تھے یعنی وہ نہیں تھے تو ان کا روک جو ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ نہیں ہے اور ابھی جو لگاتار کانگریس کے ودائق جو ہیں ہوتل میں رکے ہوئے ہیں بھوپال کے وہ نردلی ودائق محف کیجئے گا سپا اور باساپا کہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ایسے میں استیتی یہ ہے کہ کانگریس لگاتار کمزور پڑتی جا رہی ہے اور جو رام بھائی جو ہے جو سب سے پہلے دن بندک بنائے گی جو دیگوزہ سنگھ نے عروف لگا تھا کہ وہ بندک بنائے گی انہوں نے کہا جب ان کے ہی نیتا نہیں سن رہا ہے تو ہم تو دوسری پارٹی کے ہیں لیکن نرسیتی پلال کانگریس کے لیے تو مشکل بھری ہے لیکن اس بیچ سپیکر پر بھی نگائیں ٹھیکی ہوئی ہیں چھے ودائق جب استیفہ منظور ہو گیا تو باقی سولہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا استیفہ آپ نے منظور کیوں نہیں کیا لیکن اگر اس بیچ چکی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم آزاد ہیں سوطن پر اپنی مرضی سے استحفہ دیا ہے تو سمی کرن کیا کچھ بنتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اب سمجھئے کہ ایک سو آج کانگریس کے پاس ہیں ایسے میں سولہ باگی ہو جاتے ہیں تو باندوے بچتے ہیں اگر استیفہ سویکار ہو جاتا ہے چار نردلیے ہیں دو بی ایس پی اور ایک ایس پی ہے کل سمرتن کے لیے ابھی کی استیتی میں ایک سو بارہ کا آنکڑا چاہیے ہی چاہیے لیکن یہاں پر کانگریس کم ثابت ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے وہیں دوسری طرف اگر بی جی پی پر نظر ڈالیں ایک سو ساتھ پہلے سے ہی بی جی پی کے پاس ہیں ایسے میں نردلیے بی ایس پی اور ایس پی اگر ساتھ پہنچ جاتے ہیں خیمہ بدل لیتے ہیں بی جی پی کا ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر ایک سو چادہ کا آنکڑا بی جی پی کے پاس ہو جائے گا سمیہ کرن کوئی بھی فیلال کی استیتی میں جو موجودہ استیتی ہے اس میں گھوہا پھر آ کر دیکھا جائے تو کانگریس کم تر ثابت ہوتی ہے کانگریس کہیں سے کہیں تک بھی بہومت کے آس پاس نظر نہیں آتی لیکن لگاتار کملنات کہہ رہے ہیں کہ بہومت کا آنکڑا ہمارے پاس ہے وہ نمبرز ہمارے پاس ہے ایک سو بارہ کا آنکڑا فیلال چاہیے کسی بھی پاٹی کو بہومت ثابت کرنے کے لیے اور فیلال موجودہ استیتی میں ایک سو بارہ کا آنکڑا کانگریس کے پاس تو کم سے کم نظر نہیں آ رہا ہے مدیپردیش کی راجنیتی میں اور کیا کچھ نیا موڑ آنے والا ہے وہ کانگریس جو باقی راجوں میں ایک تیری اسے سرندر کرتی ہوئے نظر آتی تھی کیوں کانگریس میں پیچ پھس رہا ہے مدیپردیش کی راجنیتی میں کیوں آخر زد پر اڑی ہوئی ہے یہ بھی ہم سوال ہوگا ستیش کے سنگھ سر سے